بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلاتفارم ہے میں تاریخ مطین ہوں اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے جو بارش میں شجر سے گھونسلا گرنے نہیں دیتا کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے جو صورتحال مریب میں پیش آئی تھی چودہ اگست کو اس کے بعد مریب نواز شریف صاحبہ نے میاں نواز شریف کی تصویر پر جو جوتے پھینکے گئے ایکشن لیا ہے مریب نواز شریف صاحبہ نے کیا ایکشن لیا ہے کیا ہوا ہے اس روز کیا ہوا تھا اب اس بارے میں کچھ معلومات سامنے آ رہی ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا اڈیالہ جن سے عمران خان صاحب کا پیغام آیا ہے اس پیغام کی بھی بات کریں گے اور جو آج سپریم کورڈ آف پاکستان کے پاکستان کی پارلیمنٹ کے سامنے ہوا بڑا اچانک ہوا یہ کیسے ہو گیا اس کی بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے بہت امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے مریب نواز شریف صاحبہ کی ایکشن کی بات کرتے ہیں مریب نواز شریف صاحبہ جو ہیں انہوں نے راول پنڈی کا ہنگامی دورہ کیا یہ بات بتانے ہیں محمد زریف صاحب یہ ہم نہیں اس سے وابستہ ہیں صحافی ہیں یہ خبر دیتے ہو کہتے ہیں کہ گزشتہ روز مریب نواز نے راول پنڈی کا ہنگامی دورہ کیا اور کمیشنر آفیس میں اجلاس کے دوران کمیشنر راول پنڈی ڈیپورٹی کمیشنر مری سی پیو راول پنڈی آر پیو راول پنڈی ان کی بڑی کھل کر مریب نواز شریف صاحبہ نے کلاس لی اور کہا کہ آپ لوگ کیا کر رہے تھے مری میں نواز شریف کی تصویر کی بے حرمتی کی گئی آپ کیا کر رہے تھے مریب نواز شریف صاحبہ نے ان لوگوں کی کلاس لی اور اس کے ساتھ ساتھ ایس ایچ او مری ان کو معتل کر دیا اس روز ہوا کیا چودہ اگست پر پاکستان دریگر انصاف نے پہلے سے اناؤنس کر رکھا تھا کہ ان کا مظاہرہ ہوگا پاکستان دریگر انصاف کے کارکن بہت بڑی تعداد میں جمع تھے عمران خان کیلئے نعرے لگا رہے تھے پورے ملک میں مظاہرے ہوئے تھے مری میں بڑے ٹھک ٹاک بڑی تعداد میں مظاہری موجود تھے اور اس مظاہرے کے موقع پر مری کے مقامی صاحبی بتاتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بھی اپنے مظاہرے کا اعلان کر رکھا تھا اب جو تعداد تھی دونوں کی ایک ہی جگہ پر جمع تھے دونوں تو وہ تھی نائن اسٹو ون نو لوگ پاکستان دریگر انصاف کے تھے تو ایک مسلم لیگ نون کا تھا تعداد بہت تھوڑی تھی لیکن میاں نواز شریف کا ایک عمارت کے اوپر بڑا سا فلیکس لگا تھا اب یہ جو فلیکس لگا ہوتا وہاں سے کچھ لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر پتھر پھینکے جب ان پر یہ پتھر پھینکے گئے تو پھر نیچے موجود لوگوں نے ریاکشن دیا اور میاں نواز شریف کی تصویر پر جوتے پھینکے غلط کیا میں نے آپ سے اس روز بھی کہا تھا کہ یہ سیاسی کارگون کا ترزی عمل نہیں ہوتا سیاسی کارگون برداشت کا مظاہرہ کرتا ہے کیونکہ نتیجہ کیا ہوتا کارگون یہی عمل آپ کے قائد کے ساتھ بھی کریں گے تو سیاسی کارگون اس سے بچتے ہیں یہ ایکشن ہو یا اس کے لئے آپ موبائل اٹھائیں اور موبائل اٹھائیں کے اوے چور بھاگ کیا گیا یہ کریں یا نعرے لگائیں تو ہمیشہ ان کا جواب اسی طرح کے طرز عمل سے ملتا ہے اس لئے سیاسی کارگون کو اس سے بچنا چاہیے اور سیاسی کارگون بچتا ہے لیکن مقامی صافی بتاتے ہیں کہ جب وہاں اوپر سے پتھر مارے گئے تو پھر نیچے موجود لوگوں نے میاں نواز شریف کی تصویر پر جوتے پھینکے مسلم لیگ نون کے لوگوں کو غصہ تھا کہ یہ بہت بڑی تعداد میں ان کے ناروں کے آگے ہمارے نارے دب گئیں ان کی تعداد کے آگے ہماری ریلی دب گئی ہے تو اس لئے یہ عمل انجام دیا گیا مریم نواز چیف صاحبہ نے جو کیا ہے وہ ظاہر ہے کہ ان کے والد ہیں ان کے قائد بھی ہیں تو مریم نواز چیف صاحبہ غصے میں ہوں گی انہوں نے ایکشن لے لیا ایسے چو مری کو معتل کر دیا لیکن یہ غلط ہی ہے کیوں میں آپ سے ارز کرتا ہوں دیکھئے جب جنرل باجوا کا معاملہ ہوا اور خبریں آ گئیں ایف بی آر کے لوگوں کے حوالے سے یا ان کے ٹیکس دوکیمنٹس وغیرہ سامنے آ گئے تھے تو ایف بی آر کے لوگوں کے حوالے سے ایکشن لیا گیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا پہلے خبر نہیں چلی تھی کہ جنرل باجوا کے بارے میں خبر ہے فیکٹ فوکس نے دی ہے اور چینلز بغیرہ چلاتے اور ڈر رہے تھے لیکن جب اسام ڈر صاحب نے ایکشن لے لیا تو اس ایکشن کی خبریں چلیں ویب سائٹس پر بھی چلیں چینلز پر بھی چلیں اور جنرل باجوا کا معاملہ بھی بڑی حد تک کور ہو گیا تھا جو کور نہیں کیا جا رہا تھا اب جب مریم نواز شریف صاحبہ نے ایکشن لیا ہے تو مزید کوریج ملے گی کہ میاں نواز شریف کی تصویر پر جو ہوا تھا اس کے بعد اب مریم نواز شریف صاحبہ نے ایکشن لیا ہے تو اس کی پھر مزید خبریں چلیں گی اور یہ آپ کو نظر آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کا اڈیالا جیل سے پیغام یہ جو سپریم کورٹ کے باہر لوگ پہنچے یہ کیسے پہنچے اس کی جانب میں اس کے بعد آتا ہوں عمران خان صاحب نے اڈیالا جیل میں صحافیوں سے گفتگو کی ان کے ٹویٹر پر اس کو ایک پیغام بنا کر وہاں پوسٹ کیا گیا ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں ریجیم چنج آپریشن اور نو مئی دونوں ہمارے خلاف سازش تھی اور دونوں ہی نے ہمیں مجرم بنا کر سزا دی جا رہی ہے دونوں معاملات میں ہم نے انکوائری کی ڈیوانڈ کی اور دونوں انکوائریز نہیں کی گئیں میں آج بھی یہی کہتا ہوں کہ جس نے نو مئی کی فٹیج چرائی اس نے ہی نو مئی کروائی ہمارے خلاف سازش ہوئی اور ہماری حکومت گرائی گئی سائفر ہمارے خلاف آیا تھا اور اس کا کیس مجھ پر اور شاہ محمود قراشی پر بنا دیا گیا اس سب کا ایک ہی مقصد ہے کہ مجھے ملٹری کی حراست میں دیا جائے اس نقطے پر سلمان اکرم راجع صاحب کی رائے ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا خان صاحب کہتے ہیں اس وقت پاکستان بنانا ریپبلک بن چکا ہے جہاں کوئی آئین اور قانون نہیں ہے مہنگائی کا یہ حال ہے کہ عوام کا جینا مشکل ہو گیا ہے لوگ خودکشیاں کر رہی ہیں اب دنیا بھر میں یہ خبریں چل رہی ہیں کہ پاکستان میں بجلی کا بل گھر کے قرائے سے زیادہ ہو گیا ہے آئی پی پیز کا بہران روز بروز بڑھتا جا رہا ہے مہنگائی میں پسی ہوئی عوام پر ہر مہینے بجلی کا بل قہر بن کر گرتا ہے ان چند خاندانوں نے خاص طور پر شریف اور زرداری خاندان نے اپنے ذاتی فائدے اور دولت بنانے کے لیے ملک میں بجلی کا نظام تباہ کر دیا ہے دو سال میں معیشت مکمل تباہ ہو گئی ہے فیصل آباد میں فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں اور ان کی ساری توجہ تحریک انصاف اور مجھے کرش کرنے پر لگی ہوئی ہے اب آخر میں معاملہ جو پہنچے شرکہ لبیک کے یا یہ جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے جن میں دیگر لوگ بھی شامل تھے یہ کیسے ممکن ہوا اس سے پہلے سلمان اکرم راجہ صاحب کی رائے سلمان اکرم راجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو ملٹری تحویل میں نہیں دیا جا سکتا آئین پاکستان اس بات کی گنجائش نہیں رکھتا کہ یہ کیا جا سکے کسی سیویلین پر ملٹری عدالت میں کیس چلایا نہیں جا سکتا کیس چل رہا ہے لوگ ملٹری کی تحویل میں موجود ہیں حسان نیازی صاحب موجود ہیں ان کے ساتھ حیدر مجید صاحب موجود ہیں کچھ دیگر لوگ موجود ہیں یہ ملٹری تحویل میں ہی موجود ہیں لیکن سپریم گورڈ آف پاکستان میں جج صاحبان نے فیصلہ دیا تھا اس کے بعد اس پر اسٹے ہو گیا اور ابھی فیصلہ نہیں آیا ہے کیس چل رہا ہے تو سلمان اکرم راجہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ نہیں کیا جا سکے گا اس سلسلے میں مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب نے آجوان شیرازی صاحبہ کی پرگرام میں ویٹ کر کہا کہ آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کے لیے عطا تارار صاحب نے اعلان کیا پریس کانفرنس ہوئی کافی کچھ ہوا اور کہا گیا بطور جماعت پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگائی جا رہی ہے ایک تو پاکستان کے اندر سے رییکشن آیا اس کے خلاف پاکستان سے باہر سے رییکشن آیا اور حکومت مجبور ہو گئی اب وہ چپٹر تقریباً آپ کو کلوزڈ نظر آتا ہے اور پاکستان تحریک انصاف پر پابندی کی بات اب نہیں ہو رہی مصطفیٰ نواز خوکر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب ان پر جب یہ ملٹری عدالت میں ٹرائل کی بات ہوگی تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ بن لقوامی برادری سے رییکشن آئے گا اور یہ اتنا آسان نہیں ہوگا یہ نہیں ہو پائے گا یہ رائے ہمارے سامنے آ رہی ہے اب آج جائیے یہ جو سپریم گورٹ کے باہر ہزاروں کی تعداد میں لوگ پہنچے یہ پہنچے کیسے آپ نے مناظر دیکھے بہت بڑی تعداد میں لوگ تھے یہ جس طرح سے پھیلے ہوئے تھے تو اس سے تو تعداد لاکھوں میں نظر آئی تھی لیکن ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے یعنی ایک جانب یہ سپریم گورٹ کے سامنے موجود تھے پارلیمنٹ کے سامنے موجود تھے وزیراعظم ہاؤس کے سامنے موجود تھے یہ ایریا ہی بہت بڑا ہے یہاں یہ سب موجود تھے ان کا جو آرزی اسٹیج تھا یا ٹرک تھا جس پر ہم نے دیکھا کہ وہ ساؤنڈ سسٹم بغیرہ کے ساتھ موجود تھے تو یہ تمام افراد وہاں پہنچ گئے کیسے پہنچے یہ بڑا سوال ہے اسلام آباد کے بعض صحافی یہ کہتے ہیں کہ یہ فکسٹ مانچ تھا یہ فکسٹ مانچ تھا ان لوگوں کو آنے دیا گیا یہ بائیس اگست کی سماعت سے پہلے میسج دینا چاہتے تھے ان کو یہ میسج دینے کی محلت دے دی گئی موقع دے دیا گیا کیسے میں آپ کے سامنے لگتا ہوں دیکھئے راولپنڈی کے چوک چوراہوں پر بینرز لگے ہوئے تھے ان بینرز پر لکھا ہوا تھا چلو چلو آپ پارا چوک تا سپریم کورٹ چلو انیس اگست بعد نماز زہر احتجاجی مظاہرہ سپریم کورٹ کے قادیانیت نواز فیصلے کے خلاف شاہد غفور پراچہ شرجیل میر ارشد آوان اور ختم نبوت میٹرو اسٹیشن مری روڈ شمساباد قافلہ روانگی دن ایک بجے تمام چیزیں اس پر لکھی ہوئی تھیں وقت لکھا ہوا تھا آرگنائزرز اور سپورٹرز کے نام لکھے ہوئے تھے کہاں سے کہاں تک جانا ہے یہ لکھا ہوا تھا یہ ایسا نہیں ہوا کہ ہزاروں افراد جو ہے وہ زمین میں کہیں کمانڈو ایکشن کی طرح زمین سے میں پیچھے ہوئے ہوں اور کیمفلاج کیا انہوں نے اور اچانک اٹھ کے آئے ہوں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بھاگے ہوئے پہنچ جائیں ایسا نہیں ہوا یہ تمام افراد جو تھے یہ تیاری کر کے آئے تھے لیکن یہ تیاری انتظامیہ کو کیوں نہیں پتا تھی ڈی چوک رکاوٹیں ہیں بیریئرز ہیں سیکیورٹی ہے اسلامباد میں دفعہ 144 کا معاملہ ہے ریڈ زون ہے اس کی اپنی سیکیورٹی ہوتی ہے اور پھر اسلامباد میں سب کچھ ہو تو تیاری ہوتی ہے اگر پہلے سے بینرز لگے ہو لوگ آ رہے ہیں سب کچھ ہو تو تیاری ہوتی ہے لیکن یہ سب کچھ نہیں ہوا اور یہ لوگ بڑی آسانی کے ساتھ آ گئے پلیکرڈز لے کر گاڑیاں لے کر یہ آ گئے انہوں نے دروازے کھولے رکاوٹیں ہٹائیں ان کو کوئی نہیں روک رہا تھا جو آنسو کے اس کی شیلنگ تھی وہ بھی کچھ خاص شیلنگ نہیں تھی وہ ایسا لگا کہ وہ دکھاوے کیلئے کی گئی آپٹکس تھے لیکن ان لوگوں کو جانے دیا گیا سپریم گروڈ آف پاکستان تک اور یہ وہاں پر مظاہرہ کر کے چلے گئے آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ میٹرو جب ایسا کچھ ہو تو میٹرو فوری طور پر بند ہو جاتی میٹرو بھی بند نہیں ہوئی ان میں سے بہت بڑی تعداد میں لوگ میٹرو کے ذریعے پہنچے تو میٹرو بھی بند نہیں کی گئی ان لوگوں نے ایک آج سگنل ایک دن توڑا اپنے غم و غصے کا اظہار کیا اور اس کے بعد یہ چلے گئے تو اسلام آباد کے پنڈی کے صحافیے کہتے ہیں کہ موقع دیا گیا کہ جو یہ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں اب بائیس اگست کو سماد ہے اس سماد سے پہلے انہوں نے یہ میسج دے دیا ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ بائیس اگست کو ایک بار پھر مظاہرہ کیا جا سکتا ہے جبکہ بعض صحافیوں کا کہنا ہے کہ یہ پیغام جو ان کو دینا تھا وہ پیغام دے دیا گیا ہے اب شاید اس کی ضرورت نہ پڑے بہرحال ایک بہت ہی حساس معاملہ عدالت میں ہے یہ جو طریقہ تھا یہ طریقہ غلط تھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطالبات ٹھیک ہیں اور سپریم گورڈ آف پاکستان میں جب سماد ہوگی حکومت پنجاب بھی فریق بن کر آ گئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل داکیومنٹیڈ بھی داکیومنٹیڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں انکہی ہیں مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبالیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں دکیومنٹیڈ انگلی مجھے مجھے تک مجھے ج 나도 ایسی طan N가요 کہ ایسی ٹشر ہوسکی ایسی پر ایسی انگلی ایسی زیادی ایسی موسیقی